محبت جیسی بھی ہو سعیدہ کا نظروں سکا دیتی ہے جب انسان اتنا خموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے منٹو نے عورت کی نفسیات اور فتی جذبات و حمد پر بہت کچھ لکھا ہے اور عورت کے لیے ایک جملہ جوکے انمول کہا عورت کبھی بسورہ نہیں ہوتی کسی کا سکون چھین لینے کا کفرہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا پکیزہ اور وفادار عورت مرد کا غرور ہوتی ہیں نفرتوں کی حجوم میں ہم یہ بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرہ کا بات کرنا بھی صدقہ ہے جس تعلق کی منزل شادی نہیں تو وہ محبت نہیں بلکہ غلازت ہے جن لوگوں کو آپ کی موت کا غام ہو سکتا ہے انہیں زندگی میں خوشی ضرور دینا دوسروں پہ مرنے سے بہتر ہے خود کے لیے جی لیا جائے بیٹنیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیواریں اوچھی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آج نہیں آنے دی تھی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجنوں سے واقف نہیں ہیں کبھی کبھی جو نگاہوں میں ہو وہ دعاوں میں نہیں ہوتے زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں جب عبادت بوجھ نہ لگنے لگے تو سمجھو خدا سے عشق ہو گیا محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی کوئی بنا دیکھ کے اویس کرنی بن جاتا ہے کوئی پاس رہ کے بھی ابو جہر رہتا ہے ہر تعلق شروع میں شہد دنمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوہ ہو جاتا ہے غام انسان کو دھیمہ کی طرح پھا جاتا ہے اور خوشی انسان کو کبھی بڑا نہیں ہونے دیتی وقت غزر جاتا ہے پر وقت کے ہاتھوں اپنوں سے جو عذیت ملتی ہے وہ کبھی نہیں بھولی جا سکتی ہمارے ہاں سب سے بڑا تہوار محشوق ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا تہوار محشوق ہے جس کو ہر دو گھنٹے بعد منانا پڑتا ہے ٹھرگا لیڈے ہمارے ہمارے گریا ٹھرگا لیڈے ٹھرگاirler